ہیلو سو ایس کے موبائل ورکمپ کا سوگت ہے سو کیسے ہو آپ آسکتا ہوں ہم بہت اچھے ہوں گے دوستو آج کرنے جانے والے ہم ایم آئی کا 5 ایم آئی ریڈی بی 5 تو اس میں موبائل ہے پروبلم ہے اس میں ڈیرڈ ہو رہا ہے تو اس کو ریپیر کرنا ہے گئیس سب سے پہلے ایسی کنڈیسن میں کیا کرنی ہے آپ کو چارجنگ چیک کرنی چاہیے تو پہلے میں آپ کو پہلے سے اون کر کے دکھاتا ہوں دیکھیں گئیس میں کافی دیر تک پریس کر رہا ہوں اتنی دیر میں تو موبائل اون ہو جاتا ہے پڑی اون نہیں ہو پا رہا ہے ہمارا دیکھیں گئیس کافی دیر سے پریس پورا ٹائٹ دبا رہا ہوں جب بھی اون نہیں ہو پا رہا ہے اور میں یہاں پہ چارجنگ لیا کے دیکھتا ہوں آپ کے سامنے چارجنگ پہ کیا ہوتا ہے کسٹمر کہنا یہ ہے ہم میں نے چلا چلا تے اپنے 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 بند ہو گئے اب پھر اس کے بعد میں آیا اور نہ بھی آیا اور وہ آور ہیٹ ہونے لگتا ہے فون تھوڑا سا بچ سائیڈ پہ سے اور پھر یعنی کہ اون ہی نہیں ہوتا ہے دیکھیں گئیس اس طرح سے پروپلم آ رہی ہے مالا ہاتھ میں چلتے چلتے نا گرا نہ اس سے کچھ بھی کسٹمر کہنا یہ ہے کہ میرا ہاتھ میں چلتے چلتے بند ہو گئے ہیں میں یوٹیوب پہ کچھ کر رہا تھا چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں اب ہم اسے ٹھیک کریں گے دیکھیں انہیں پاور بنگ کو ایک طرف کر دیتا ہوں جو سب سے پہلے کیا کرنا ہے گا اس کی سیم کو یعنی کی باہر سیم ٹرے جو ہے اس کی جیسٹ کر لینا ہے یعنی کی باہر نکال لینا ہے تو دوستو اس کو ریپیر کرنے کے لیے آپ کو کیا کیا کرنا چاہیے کیا چیز چیک کرنی چاہیے ایسی گرم کی پروبلم کہاں سے آتی ہے کیا چیز تو ابھی کچھ ڈیپ لی بتائیں گا دوستو دوستو ہمارے چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کر سکتا آپ نے کر رکھا تو بہت اچھی بات ہے ساعت میں بیل آئیکن کو پریس کر لیں جس سے کہ آپ موبائل کا کام گھر بیٹے آسانی سے سیکھ سکو اور اچھے سے اپنا فارٹ نکال سکو تو بھائیس دیکھئے یہ ہم نے آر پاس موبائل آیا ہے اس میں ہم نے آرام سے سے کھول لیتے ہیں چور درپ سے پلاسٹک کا ہوتا ہے اس کا کبر ناکون سے پلاسٹک یا اس کا پیچ کا ساتھ ہے یا آپ کھول لیجئے آسانی سے یہ بڑی آسانی سے کھل جائے گا یہ ٹوٹا فوٹا بھی پڑھا ہے کوئی بات نہیں آسان چاہے جب بیک کبر اتاریں اس کا بہت ہی ہلکے سے اتارنا ہے ہلکے ہاتھ سے کیونکہ اس میں فنگر پرنٹ کا پتہ لگا ہوتا ہے فٹ نہ جائے جسے بہت ہی آسان سے ایک طرف کر دیں گے رکھ دیں گے اس کو آلد اس میں بینٹری تو لوکل ہی پڑھی ہوئی ہے پر اس میں حال فیلال کیے گا 39 تاریخ 11 منہ کی ہے یعنی کہ ابھی ایک دو منہ ہی ہوا ہے زیادہ پرانی نہیں ہے تو ہمیں سب سے پہلے کیا کرنا ہے ملٹی میٹر کو بیس وولٹ پر رینج پر سیٹ لگانا ہے ڈی سی پر اور بینٹری کی وولٹیج چیک کرنی ہے یعنی چلتے چلتے ایسی کیا کمی ہے جس کے وجہ سے دیکھیں گا یہاں پر کوئی وولٹیج پرزنٹ نہیں ہے یعنی کہ کوئی وولٹیج ہمیں دکھانے دینے نہیں ہے تو ایسی کنڈیسن موبائل سورٹ ہوئی ہو سکتا ہے تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے ہمیں موبائل کی بینٹری کو تھوڑا چارج کرنا ہے تو بینٹری تو یہ ہلی پڑی ہے چلو کوئی بات نہیں الگ یہ رکھ رکھئے جو دگندار ہوگا پہلے اس میں چپکائن ہوئی تو یہ آپ کا کنوارٹر چارجر یہ رنوان موبائل چارجر ہے جو ہمارے انڈرویڈ فون کی جو نون موبائل بینٹی ہوتی ہے ان کو چارج کرنے کے لئے تو اس میں یہاں پھر بینٹ چارجن پر لگا دیں دیکھا چارجن اس کی نہیں چلپا رہی ہے ورنہ اس کی بلو لائن ہو جاتی ہے دوسرے میں نے سیپریٹ ویڈیو بنا رکھی ہے یہ چیز آپ کو کہاں سے ملے گی کیسے اس میں لگا سکتا ہے تو کیسے یوز کرنی ہے سب کچھ اس کے بارے میں آپ جا کے ہمارے چرمٹر جا کے دیکھ سکتے ہو سب سے پہلے یہ ایمپیر ہی نہیں لے رہی تو پہلے والٹج پھر سے چیک کر لیتے ہیں انہا ایمپیر لیتے ہیں نیلی پڑھ جاتی ہے یہاں پہ روزنی اس کی نیلی ہو جاتے ہیں تو بینٹری کی پروبلم ہے اس میں پہلے تو بینٹری کی پروبلم کو دیکھیں گے کیا ہے تو میں یہ بینٹری ریپیر کرنے پڑے گی کیونکہ اگر اس میں بینٹری کسٹومر ابھی نہیں ڈالوائے تو میں ہی ڈالوائی پھر سے کہے گا میں اس میں کیسے ڈالوائوں کیونکہ میرے ہاں کی یہ بینٹری نہیں ہے پھر میں اس کو ریپیر کرنے ہی کوش کرتا ہوں پھر آگے کی پرکی رہے دیکھوں پہلے تو بینٹری کو ہی ٹھیک کروں گا تو بینٹری کا اوپر کا ایریا ہم ہلکا سا کور جو ہے اس کو کٹ لیں گے کیونکہ اوپر کی طرف کم سے کم اس میں سپون یا پوننچی کھالی رہتا ہے بہت ہی چھوٹا سا ایریا کھالی رہتا ہے جتنے ایریا میں کٹ رہا ہوں اس پر نسان اور نخون سا آپ چیک کر سکتے ہو اوپر کا یہ ڈھکا ہوتا ہے یہاں پہ اس کی ایک پلیٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس کے ہم کور دار لیں گا اگر ہم پورا ویسے کور دار تو پورا فٹ جاتا ہے تو صرف اوپر کی ایریا کا کور لگا رہا ہی جانا ہی یعنی کی کنیکٹر ہے جہاں پہ ٹھیک ہے تو بینٹری جہاں سے والٹج ہمارے بلکل ریگولر آ رہے ہیں وہاں پہ والٹج چیک کریں اگر ہمارے وہاں پہ بھی بے کا آ رہے ہیں تو بینٹری کو فیک دیں کہ بینٹری کے ہے گھرام ہوتا ہے یا تو کسی وجہ سے اس میں سپارکنگ ہوئی ہے یا کوشی وجہ سے اس میں لیکوڈ ڈیمیج کی وجہ سے اس میں گلندس ہیل ہوئی ہے جس وجہ سے بینٹری پروگلم ہو چکے یا کوئی سی آئیسی ڈیمیج ہو چکے تو کوئی بات نہیں اس موبائل میں کچھ بھی دیکھتا تو ہم اسے اون کر کے چھوڑیں گے چاہے ایک ڈائیوڈ کا فالٹ ہو چاہے ایک پین کا فالٹ ہو کچھ بھی فالٹ ہو تو یہاں سے دیکھیں گے کہ اس نے کافی اس کی یہاں سے ٹیپ ہٹا دی ہے تو دیکھیں یہ بلکل نیو بینٹری ہے دوستو کیونکہ اس نے یہ کہا تھا کہ میں کافی دور سے ڈلوا کے لایا تھا وہاں پہ اس بینٹری کو بھئی اتن دور کہا جائے گا ریپریس کرنے ہم اس کو یہی ٹھیک کریں دوستو مجھے یہاں پہ لگ رہا ہے دھر کی طرف کاربن جمع ہو لگ رہا ہے جیسے جنگ لگ چکا ہے تو دوستو اس میں جنگ ہی لگ چکا ہے ایک پین میں یہاں پہ جنگ لگ چکا ہے سیدھی ہاتھ کی طرف دیکھیں گئے یہ تو سیکھ ہے اور یہاں پہ دیکھیں یہ والی بلکل اس میں جنگ لگ چکا ہے تو پھلال یہاں پہ ہم والٹے چیک کریں گے یعنی کہ یہاں پہ اوپر نیچے سے جو بینٹری سے لگڑے ہیں مارے والٹے آنی دیکھیں فور پوائنٹ بائیس آ رہے ہیں بینٹری فل چارج ہے دیکھیں بینٹری تو فل چارج دکھا رہا ہے کیونکہ فور پوائنٹ بیس پہ والٹیج فل ہاتی ہے لیکن یہاں پہ دیکھیں کبھی کبھا آ رہے ہیں ہلانے پہ کیونکہ یہاں سے پین جو گل چکی ہے وہ بلکل بریک ہو چکی ہے تو دیکھیں یہاں پہ مگر ہلاتا ہوں تو صحیح سے آ رہے ہیں تو اس کی یہ پین ہے جو آپ نئی لگا سکتے ہو یا اسے یہاں سے جمپر کر کے سولڈنگ کر سکتے ہو یا پھر آپ پوری پین ہی بدل دیجئے کیونکہ لوکل بینٹری اور اورجنل بینٹری کی پین ڈال دیجئے سیل یہی رہنے دیجئے تو یہی اورجنل بن جائی تو میں ہلکا سا اسے موڈ کے ایسے ہی پریس کر کے ایک بار فون کو آن کرنے کو کوش کرتا ہوں اگر آن ہوتا ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں ہوتا تو ہم یہاں پہ نئی بینٹری لگا دیں گے کیونکہ اس کو ہم ریپیئر نو نہیں کریں گے کیونکہ کسی وجہ سے اگر اس پارکنگ کرنے لگے تو فون خراب ہو سکتا ہے ڈیمیج ہو سکتا ہے انہیں تو آپ کر سکتے ہو ریپیئر کام چلانے کے لئے کوئی دکت نہیں ہے تو پہلے میں یہاں پہ دیکھتا ہوں جب آپ یہ چارجنگ اس میں لیتا ہے نہیں پہلے ہم نے لگا کے دیکھا تھا تو اس میں چارجنگ نہیں لے رہا تھا آپ کے سامنے یہی بینٹری ہے تو دیکھیں اس بینٹری لگاتے ہیں اس میں یہاں پہ ریڈ لائٹ جل چکے ہیں نہیں کہ چارجنگ تو اس میں آ جائی ہے تو چھوڑ دیجئے اس کو ابھی ہم چارج نہیں کرتے کیونکہ بینٹری میں والٹی جاتے تھے صحیح ہیں تو ابھی ڈریکٹر ہم اس میں لگاتے ہیں اس کو ایک بار چیک کر لیتے ہیں بینٹری ہماری کام میں تھوڑی بہت ہوئی نہیں دیکھیں گائیس آپ کے سامنے آگا جو بھی ہے دیکھیں موبائل یہاں پہ ایم آئی آگیا ہے پورا آن ہوتا ہے تو ٹھیک ہے ہم یہ ریپیر کر کے کسٹومر کو دے دیں گے اگر نہیں پورا آن ہوتا ہے بعد میں جھٹکے لیتا ہے تو ہم اسے واپس کر دیں گے بینٹری نئی ڈال کے دے دیں گے پیور اورجینل تو دیکھتے ہیں گائیس پورا آن ہوتا ہے نئی سیٹ ہمارا تو ابھی تو اس میں انڈرویڈ نیچے چل گیا ہے وہ بندی بھی چلی ہیں پروسٹنگ کی تو آگے بڑھ رہا ہے دھیرے دھیرے تھوڑا سمیں لگتا ہے اگر فون کو ڈریکٹ بینٹری سے آف کیا جائے تو دیکھیں گائیس پورا فون آن ہوتا ہے بڑے طریقے سے اس کا پاسورڈ پیٹرن ہوں اگر ہمیں نہیں پتا کسٹومر کو پتا ہوگا کسٹومر نے کہا تھا کہ صرف ہمارے آن کر دیجئے بلکل صحیح چل رہا ہے کوئی دکت نہیں ہے دیکھیں ون ٹو ٹری ٹچ وغیرہ اسے چلی ہے اگر آپ فلیش جلا کے اور دیکھیں لیں کہ لوڈ پر کام کر رہے ہیں کیونکہ اس کیا ہوتا ہے لوڈ پر بینٹری بند ہو جاتی ہے تو فلیش جلا کے دیکھتے ہیں اس میں وہ چیز اور دیکھیں گے کیونکہ فلیش پر ہی پتا لگے گا اوپر جائیں گے یہاں پر فلیش جلاتے ہیں فلیش جلا کے دیکھیں فلیش بھی جل چکے ہیں دوستہ ہمارے بینٹری بھی کامیاں بہت سکتے ہیں اس پر شولڈنگ کر دیجئے بینٹری کی کنیکٹر گل چکا ہے اس لیے جیسے پروبلم کر رہا تھا تو اسی طرح سے آپ ریپیئر کر سکتا ہے جیادہ کچھ نہیں ہے بینٹری کی والٹر چیک کیجئے سورٹنگ تو نہیں ہے وہ میں نے ویڈیو بنا رکے چیک کرنی ہے تو وہ بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ کوئی بھی موبائل ریپیئر کر سکتے ہو اور سوڑا سا ٹریک کرنے کی کوشش کیجئے تو آئی اوپ آپ کو دوستو ویڈیو اچھی لے گئے تو لائک کرنا اپنے دوستوں سے شیئر کرنا کچھ بھی پروبلم تو کمنٹوں سے ضرور بتائیں آپ کا جون سے موبائل ریپیئر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے کچھ بھی ہو بتائیں ہم کافی سمیہ سے موبائل ریپیئر کرتے ہیں آپ کا سولیوشن ضرور بتائیں گے تو یہاں پہ اس کی چارجنگ وغیرہ اب ایک بار چیک کر لیتے ہیں تو غیر چارجنگ چل چکی ہے آج کے لئے اتنا دوستو مل دیں نیکس ٹوڈیو میں تب تک کے لئے اتنا ہی جہن وندے ماتم جے شیران دوستو جہن